اچھا مجھے اتنی ہسی آئی ہے پٹارہ کا ویڈیو شروع ہوتے ہی بول رہی ہے کہ چلے ہم ویڈیو شروع کر رہے ہیں کل بچوں کی اسکول ہے تو میں نے ساری تیاریاں وغیرہ کر کے رکھ دی ہوں ورنہ نا مجھے ٹانچن ہوتے رہتی ہے سچ میں میں بہت ہسی پہلی بات تو پٹارہ تر بچے اسکول ہی نہیں جا رہے دوسری بات تیاریاں اور تو یہ مو اور مسور کی ڈال اگر تو تیاریاں کرتی تو ویڈیو نہ بناتی اگر تو وہ سب کام کرتی نا تو ایسے خسرے والے کانٹینٹ بنانے کی نا تجھے ضرورت نہیں پڑتی سمجھ آئی تو یہ سارے دھسیاں اسی ڈائیلوگ مارنا نا بند کر دے وہ عورتیں تیرے تین ہی ہوتی ہے جو گھر گھرتی والی ہوتی ہے جو گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے جو بچوں کی اسکول کی سیاریاں کرتی ہے پہلے دن تنہیں دکھائی کہ بچوں کو بریکپاس دے رہی ہے پھر بعد میں تُنہیں ان لوگوں کو ٹیفین دی اور دوسرے دن سے لے کے آس تلق کے ہم نے نہیں دیکھے کہ ترے بچوں کو تُو ناشتہ کرواری ہو یا تُو ان کو ٹیفین دے رہی ہو تو یہ ساری باتیں ہیں نا کہ میں نے بچوں کی اسکول کی تیاریاں کر کے رکھ دی ہوں سارا کچھ کر کے ریڈی کر کے رکھ دی ہوں نئی پٹا رہا یہ ترے ایسی عورتوں کے کام نہیں ہے ترے ایسی عورتوں کے کام ہے نا سیر پرتری وہ ہے جو آکے ترہ جیجہ بتا کے گیا تھا بے شرم آلی ونگ لائکہ فرما بردار بیوی میں یہ پٹھا رہا تو یہ لائکہ لائکہ ہر چیز میں سوتن لائکہ فرما بردار بیوی لائکہ یہ لائکہ لائکہ اب تو کس کو کوپی کر رہی ہے کیونکہ چھٹی تو تو ایک نمبر کیے ہیں نا ہر چیز میں لیونگ لائکہ کسر کو لائکہ بس کر دے پٹھا رہا کتنا کوپی کریں گی لوگوں کا کانٹینٹ کتنے چھرائیں گی اور دیکھو جرہا کتنی بے شرم ہے جو لوگ ریال لائک جیتے ہیں اس کا یہ کانٹینٹ بنا رہی ہے اور بول رہی ہے پہلے میں جب سرو سرو میں سادھی ہوئی تھی تو میں تھی تھی پھر بعد میں تو چلو بچوں کے جھگڑے گھگڑے ہونے لگے اور سرو سرو میں جی بولتی تھی تو بڑی شرم آتی تھی اور اب تو چلو مطلب کبھی کشی کبھی گم کبھی زیادہ کبھی کم چلتے رہتا ہے تو نئی پٹھارا اب تو کریں گی کاؤسر کی ایکٹنگ یہ ہے مین کاؤسر جو اپنے ہزبینڈ کو اجزت دیتی ہے جو ہزبینڈ کے پہر دباتی ہے جو ہزبینڈ کو مانگنے سے پہلے کھانا پانی چائے ناشتہ بغیرہ اور جو اس کی جرورتی چیزیں وہ ساری چیزیں دیتی تو یہاں پہ تیکھو بولنا چھئے تھا کاؤسر کی کاؤپی والی ویڈیو بنا رہی ہوں اس کا کانٹینٹ بنا رہی ہوں یہ ڈالنا چیئے تھا تیرے کو اور ریال لائف میں لوگ یہ والی جندگی ریال میں جیتے ہیں جس کا تو کانٹینٹ بنا رہی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے پٹھارا اس کے لیے نا تجھے ڈپ کے مر جانا چیئے کہ جو لائف لوگ ریال لائف میں جیتے ہیں اس کا تو کانٹینٹ بنا رہی ہے اور تو اپنے ہزبینڈ سے کس طرح بات کرتی ہے آرے تورے سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے اس کو گالیاں کھلاتی ہے اس کو جلیل کرتی ہے اس کی عجت کی دھجیاں اڑاتی ہے اور جب تیرے کو کوئی مرد پسند آئے تو تُو بینا اس کو دھیان میں رکھے ہوئے جا کے ان کے نیچے سو جاتی ہے ہے نا پانچ پانچ دین چار چار گھنٹے تو اس طرح کی تُو عورت ہے اور تُو چلی کسر کی ایکٹنگ کرنے کے لیے فرما بردار بیوی بن کے تو پٹارہ تیرے کو سچ میں شرم آنی چیئے بلکہ فرما بردار ہزبینڈ والا بولنا چیئے تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ گھنچو ہے نا گدیڑا کالا بیگن وہ فرما بردار ہزبینڈ ہے جیتے تُو نچاتی ہے نا ویسا وہ ناستہ ہے تو یہ ساری چیزوں کا کانٹنٹ بنا کے حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کاثر کی تاریفیں ہوتی ہے کہ گھنچو وہیں جاتا ہے ناشٹہ کرنے گھنچو وہیں جاتا ہے کھانا کھانے ہر ایک کام گھنچو کا وہ کرتی ہے کپڑے وہ دوتی ہے تو ان سب چیزوں سے اس کو بڑی جلن ہوئی ہے چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کاثر کی تاریف یہ بلکل بھی نہیں سن سکتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کاثر کے لیے کیوں بات کر دیئے اس کی کیوں تاریف کر دیئے تو یہ نا آگ ببولہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نا اس کو بڑی جلن بڑی حسد رہتی ہے تو اس کے لیے بھی اس نے یہ والا ٹائٹل لگائی اس کو چڑھانے کے لیے لیکن پتہ رہا تو اس کو چڑھا تو اس کو کچھ بھی کر لیکن تو کاثر کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے کاثر ہے نا ایک پرفیکٹ وائف ہے جو کہ آدمی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی وائف ایسی ہو ہم نے نہیں دیکھے کاثر کو کہ دونوں بال آگے کر کے اور اس طرح سے تھی نا کھول کے وہ اس طرح سے موڈل بن کے تامنے آتی ہے نا ہی تھی عورت کو نا یہ بنانا چاہتے ہیں زینت بنانا چاہتے ہیں اور کاثر کے جیتی جو عورت ہے نا اس کو اپنے گھر کی عجت بنانا چاہتے ہیں آدمی لوگ اور گونچو کتنا بھی گیرا ہوا ہے لیکن دیکھ وہ اپنے گھر کی عجت کو عجت کی طرح رکھتا ہے اور تو تیرے کو کس طرح رکھتا ہے دیکھ لے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاثر کیا ہے اور تو کیا ہے تو لاکھ کتنا بھی پیسہ کما لے کچھ بھی کر لے لیکن گونچو تیرے کو منہ ہی نہیں کرتا ہے دیکھ کیوں کیونکہ تیرے سے وہ پیسہ کما رہا ہے تیرے کو ننگی کر کے پیسہ کما رہا ہے تیری بیجتی کر کے پیسہ کما رہا ہے تیری عجت کو نیلام کر کے پیسہ کما رہا ہے اور وہیں پہ کاثر ہے کاثر جراتی بھی گلتی کرتی ہے نا تو وہ اس کو دھمکی دیتا ہے وہ اس کو ننگی نہیں ہونے دیتا ہے وہ کام بتاتا ہے کہ دیکھو کوسر گھرے لو کام کر رہی ہے کوسر کپڑے تھی رہی ہے وہ کوسر کو ایک صاف ستری عورت بتاتا ہے اپنے ویڈیو میں اور تیرا بتاتا ہے کہ تو سوئے رہتی ہے سمجھ آئی تو اس سے پتا تو چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی عجت کس کو سمجھتا ہے اور گھٹیا عورت کس کو سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے تو اسی سے نہ تیرے کو ڈپے مر جانا چاہیے پٹارا اور اتنی بے شرم ہے کہ خود ہی بول رہی ہے کہ میرے ادبین کو بھی پتا نہیں ہے ہم جا کے ایکٹ کرتے ہیں بلکل پٹا رہا یہی تو میں اتنے سالوں سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تُو سارا کے سارا نہ تیر پر صرف ایکٹ کر رہی ہے ریال لائف نہیں ہے تیری تیری ریال لائف وہ ہے کہ آدمیوں کے نیچے سو جانا افیر کرنا گندی گندی ویڈیو پچھرے بنانا آدمیوں کو بھیجنا ان کے ساتھ میں غلط ریلیشن رکھنا یہ سب تیری لائف ہے لیکن ایکٹ کرنا میرا بچہ میرے دل کی دھڑکن ممہ کی جان یہ ایکٹ ہے ہزبین میرا ہے ہزبین کے ساتھ میں میں نے پندرہ سال گجاری ہوں وہ ایکٹ ہے ہممہ کی بہت یاد آتی ہے ہممہ سے میں بہت پیار کرتی ہوں ہممہ کے بینا رہنی سکتی ابو بہت اچھے تھے ابو کی یاد آتی ہے وہ ایکٹ ہے سمجھ جائی یہ سب تین سال سے جو اچھی بننے کا ڈراما کرتی نا یہ تذویر چوبیس گھنٹہ میرے پاس رہتی ہے میں نماز پڑھ لی میں نے روجہ رکھی ہوں یہ ایکٹ ہے پٹھا رہا اور ریل لائف تیری کیا ہے نا وہ ہم نے اچھے سے بتا ہے اور اب تو ہزے سے زیادہ لوگ سمجھ بھی گئے ہے کہ تیری ریل لائف کیا ہے اور چلو اچھی بات ہے تو خود آپ کے اپنے ہی موں سے بتا رہی ہے کہ تک کر رہی ہے باقی اتنے یہ بھی بولی ہے نا کہ گھنچو کو نہیں پتا گھنچو کو نہیں پتا مطلب کہ یہ گھنچو اس کے بینا پوچھے کائلڈ بھی نہیں جاتا ہے اور یہ بھو رہی ہے گھنچو کو نہیں پتا کہ میں ایکٹ کر رہی ہوں آپ لوگ سوچو کہ گھنچو کو اگر یہ بتائیں گی نہیں تو گھنچو ایکٹنگ کریں گا کیسے اب دیکھو ان لوگوں نے نا نماز کا ایک واپس سے نا کانٹینٹ چلائے ہوئے کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں نا بہت گندی کنٹروورسی آنے والی ہے تو نماز کا سہارا پہلے سے یہ بھی لے لیے اور بچوں کو بھی سکھا دیے کہ نماز کا سہارا لے لو کیونکہ اس کو پتا ہے نا جب اس کا گند آتا ہے نا تو یہ اسی طرح سے اللہ والی بن جاتی ہے نماز دکھاتی ہے اممہ کو یاد کرتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ تو بہت زیادہ ریزن ہو رہت ہے بہت اچھی ہو رہت ہے تو یہ تو ایسے گندہ کام کر ہی نہیں سکتی ہے تو وہ وجہ سے نا اس نے یہ ڈراما چالو کی ہے اچھا آپ لوگ پٹارہ کی اگر دوسری ویڈیو دیکھو گے تو پٹارہ کوئی اور مطلب کوئی اور طرف روپ کر کے نماز پڑھ رہی تھی اور جو ابھی کی ویڈیو آئی تھی جس میں تذبیر دکھا رہی تھی اس میں کوئی اور طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہی تھی اور مطفح کوئی اور طرف نماز پڑھ اور وہی روم میں گونچو نے بھی نماز پڑھا ہے وہی روم میں امہ نے بھی نماز پڑھی ہے ان لوگوں کا روپ کوئی اور طرف تھا مطلب کیا مجاگ بنائے تم لوگوں نے نماز کو ڈرامے کرتے ہو شرم نہیں آتی ہے جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو دکھا کیوں رہے ہو کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں کم سے کم کبلے کی طرف روپ کر کے ہی ایکٹنگ کر لو تاکہ لوگوں کو یہ تو لگے کہ تم لوگ نماز کا مجاگ نہیں بنا رہے ہو ڈپ کے مار کیوں نہیں جاتی پٹھا رہا گھٹیا عورت اور اس کو دیکھو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے کیا ہوگیا بھئی بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے آن ابھی تھے جوانی کو کیڑے کھا بے کیا مججید میں جانے کے لیے تو تمہارے پہروں میں کیڑے پڑھے ہی ہوئے گھر میں پاڑے ہو تو کم سے کم کھڑے ہو کہ ہی پڑھ لو کبلے کے طرف مو کر کے ہی پڑھ لو لانے تھے تم لوگوں کے اوپر منوس کہیں کے جان بوجھ کے اطلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے لوگ اور خود بھی نماز پڑھئے خود بھی کوئی اوری طرف مو کر کے نماز پڑھئے اس میں دیکھ لو جا کے وہ دن کوئی اور طرف مو کی تھی ابھی تذویہ علیہ میں کوئی اور طرف مو تھا ابھی کوئی اور طرف مطلب ہی کیا کر رہے کیوں اس طرح سے کر رہے اور بال پورے سامنے سے دیکھ رہے لپسٹک لگی ہوئی ہے نماز پڑھ رہی تھی تو اللہ کرے یہ نماز کی مار پڑے پٹا رہا تجھے اور تو ہے نا اس طرح سے سجا پائے نا کہ تجھے دیکھ کے لوگ ہے نا سدر جائے عبرت کا نشان بنے تو اور کیسے یہ سارا کچھ پری پلان کرتے کرتی ہے جا کے وہ جاڑوالی چڑھائل کی بیٹی کو اور حلیمہ کو سمجھار یہ لیوینگ لائف فرنا بردار وائف کا میں ایکٹ کر رہی ہوں تو تم کیمرہ پکڑنا پھر میں ساری چیزیں لے جا لے جا کے مطلب کے جو باتیں ہم لوگ سدل سے بتا رہے تھے بول رہے تھے کہ یہ سارا کچھ پری پلان کرتی ہے یہ سارا کچھ سکریپ لکھ کے کرتی ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اب یہ خود آکے بتا رہی ہے کہ ہاں میں سارا ہے نا سکریپ کرتی ہوں اور سارا لکھ کے رکھتی ہوں اور وہ سارا کچھ کر کے نا میں ڈرامے کرتی ہوں لوگ سلمہ کو بولتے تھے یہ سکریپ لکھتی ہے یہ جان بچھ کے کرتی ہے یہ بچوں کو جان بچھ کے بلواتی ہے مطفیٰ کو سمجھا رہی ہے کہ میں یہ یہ کرنے والی ہوں ان بچوں کو سمجھا رہی ہے ارے لانا تے پٹارا ایک کام کرنا تو ایک ہے نا ہنیمون والی بھی ویڈیو بنا اور مطفیٰ کو بولنا کہ اچھے سے وہاں پہ ایکٹ کرے ان بچوں کو بھی وہی کھڑے کرنا اور برابر تے تو ہے نا ٹکا ٹک والی ویڈیو بنانا بہت چلیں گی تیری گٹیا عورت ترم کر لے مر کیوں نہیں جاتی یہ منوس اور یہ کچن میں گھسی ہے تو وہ دونوں لڑکیاں وہاں پہ کھانا بنا رہی تھی بتاؤ مطلب اس کو گھر کی روٹنگ کا کچھ نہیں دکھانا ہے اس کو گھر کے کام نہیں کرنے ہے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو سیر پور خریف اسی طرح سے ڈرامے کرنے ہے جائر تھی بات ہے رات ہو چکی ہے کچن سے تھا آپ نجر آ رہا ہے اگر آپ لوگ کچن کی کھڑکی میں دیکھو نا تو رات ہے وہاں پہ تو یہ پورا دن تو سوتے رہتی ہے کھانا اس کو بنانا نہیں ہے اب اس سے کوئی یہ پوچھے کہ کپڑا برطن کون کر رہے کیونکہ لوگوں نے تو یہ بہانہ کر کے اس کو رکھے انو کو کہ وہ کھانا سیکھنے آئی ہے حالانکہ کھانا وانا تو وہ اپنے گھر میں بناتی تھی ٹھیک ہے اس کی ماں جب جاتی ہے نا خیتوں میں مو کالا کرنے کے لیے تو کھانا وہ خود بنا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی ہے جو کھانا بناتی ہے اپنے گھر کا پورا کام سمالتی ہے پورے گھر کا کام کرتی ہے سب کچھ ہے نا یہ کرتی ہے انو تو یہ بہانہ رکھے ہیں لوگوں نے کہ اس کو کھانا بنانے سیکھانے کے لیے نا پیٹارا نے رکھی ہے پیٹارا خود نہیں اٹھتی ہے خود وہ سوہ پڑے رہتی ہے وہ کیا اس کو کھانا بنانا سیکھائیں گی تو وہ رکھی اس کے لیے کیونکہ اس کو آتا ہے کھانا بنانا مہام کو رکھتی نا اگر کھانا بنانا سیکھانا تھا تو مہام کو رکھتی کیوں نہیں رکھی کیونکہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے تو کھانا تو چلو بہانے سے اس نے انو کو رکھی ہے کہ وہ کھانا بنانا سیکھ رہی ہے تو یہ جتاتی ہے کہ ہاں انو کھانا بنانا سیکھ رہی ہے تو وہ بناتی ہے باقی کپڑا برتن جاڑو پتہ کن کرتا ہے پیٹارہ اتنا بڑا گھر ہے سوچو کیا حالت ہوتی ہے انگی پورے گھر کی صفائی کرنے میں کھانا بنانے میں کچھن ساپ کرنا کپڑا دونا سکانا برتن دونا لگانا سارے کوئی کام یہ وہ لڑکیوں سے کرواری ہے اور بولتی ہے ایک میرے مامو کی لڑکی ایک میرے بھائی کی لڑکی ہے دیکھ لوں کیونکہ کام اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے اور گھر کے بچوں سے یہ کام کرواتی ہے اور موٹی سانڈ کود وہاں پہ سوتے پڑے رہتی ہے ٹانگے اٹھا کے اور پورا دن تو اس کو کچھ کام ہوتا نہیں ہے پورا دن سوتے رہتی ہے پھر ویڈیو کیا ڈالیں گے تو اسی طرح کے گندے کانٹنٹ بناتی ہے کبھی ہزبینڈ کو خسرا بنا دیں گی تو کبھی خود پاگل پنے کا اپنا دکھاتی ہے کہ میں کتنی بڑی پاگل ہوں میں کیسے بچے پٹک پٹک کے مارتی ہوں میں کیسے بلیاں پٹک پٹک کے مارتی ہوں ہے نا تو یہ تب بنا کے دکھا دیتی ہے یہ ڈراما اور پتہ نہیں لوگوں کو کتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ جا کے اس کا پاگل پنا دیکھتے ہیں اس کا ڈراما دیکھتے ہیں ارے بھائی اس کو چھتر لگاؤ کہ گھٹیا عورت تو تو ڈیلی کی بلوگنگ کرنے کیلئے آئی ہوئی تھی ہے کیا ڈرامے لگا کے رکھی ہے کیا سکا رہی ہے تو آڈینس کو کہ گھر کے کچھ کام آم مت کرو اس طرح سے بیٹھ کے ڈرامے کرو لانا تے پٹھارا تیرے پر اچھے اس نے یہ تو بولی کہ گھونچو کو نہیں پتا ہے اور ہم اس طرح سے ایکٹ کریں گے اور گھونچو کے ایٹسنس سے ایسا لگ بھی رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ حیرت کر رہا تھا جائر تھی بات ہے جو عورت بلکل بھی ادبینڈ کی عجت نہیں کرتی ہو اس کو پانی کے لیے نہیں پوچھتی ہو اس کو چائے کھانا نہیں پوچھتی ہو بولتی ہو کہ جا دوسرے وائف کے پاس جا وہاں جا کے نہا کے وہاں کپڑے اتار جا وہاں جا کے ناشٹہ کر جا وہاں جا کے کھانا کھا ایسی وائف ہو اور وہ اچانک سے لا کے پانی دے دے تو ہزبینڈ کو تو ہاتھ اٹیک آئیں گئی نا اور اس کو بھی ہاتھ اٹیک آنے ہی والا تھا یہ بھی ڈر گیا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا آج کہاں سے صورت نکلا ہے اب جہر سی بات ہے آدمی کو عادت نہیں ہے اس طرح کی عورت کی ہاں کا اثر اگر ایسا کچھ کر رہی ہوتی تو وہ نہیں حیران ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس کو اس طرح کی زندگی کی عادت ہے لیکن پٹارہ کے ساتھ میں عادت نہیں ہے تو وہ خود بھی شوق ہو رہا تھا اور یہ جتا رہا تھا کہ بھئی آج کیا ہو گیا ہے باقی ہاں وہیں پہ اگر وہ کیمرہ لے کے کھڑی ہے اس کی بھابی کی لڑکی تو کنچ کو کیسے نہیں سمجھ آیا کہ یہ سارا کچھ کانٹینٹ ہے یہ کیمرہ چھپ کے لے کے کھڑی ہے باقی پٹارہ جتنا تو یہ شرمانے کا ایترانے کا ڈراما کر رہی ہے ایسا لگ رہے جیسے تکو ہاتھ پکڑ کے کھیچیں گا لٹا دیں گا اور کچھ کر لیں گا وہ ایسے تو ایکٹنگ کر رہی ہے تو ایتنا تو کوئی نہیں کرتا نوی سے نوی جو وائف رہتی ہے وہ بھی ایسے نہیں کرتی ہے جیسے تو کر رہی ہے تو یہ سارے ایکٹیں تو کرتی تھی ایجاج کے ساتھ ریاض کے ساتھ ازگر کے ساتھ یہ سارے ایکٹیں کرتی تھی جو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہے جرہاں فلمیں دنیا سے باہر آ جا گھٹیا عورت ایسے کوئی عورت نہیں کرتی ہے جیسے تو کر رہی ہے اور اپنی اوقات پھر بھی اس نے دکھائی پانی لاکے دے رہی ہے نہیں لے رہے تو اس کو مار رہی ہے سر پہ کے پیو تو یہ ہے پیٹھارا تیری اوقات تو کبھی بھی کوثر کی طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتی تو کبھی بھی کوثر نہیں بن سکتی تو کبھی بھی کوئی اچھی وائف نہیں بن سکتی تو ہمیں تھا یہی حرکتیں کر سکتی ہے کیونکہ تیری ماں نے تھا کوئی یہی سکھائی ہے اور سروس بکڑ کو دیکھو کہ اس کو جب اس نے یہ بولی کہ میں آپ کے پتند کا کھانا بناوں گی ہاں ہاں بناو بناو اچھا بناو کچھ بھی بناو لیکن بناو بناو کیونکہ جائر سی بات ہے کہ نہیں ملتا ہے اس کو یہاں پہ کھانا نہیں ملتا ہے اس کو یہاں پہ ناشٹا نہیں ملتا ہے اور جب یہ وہاں پہ کھانا بنانے کی بات کر لیتی ہے اس کو کھانا کھلانے کی بات کر لیتی ہے تو اس کے اندر کا بھوکا انسان جاگ اٹھا ہے اور اس کے مو سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ پیٹھارا تُنے اس کو کتنا وائف علا سکھ دی ہے نا تو کتنی اچھی وائف ہے نا وہ گونچو کے ایکٹ سے نا پتہ چل رہا تھا سچ میں آج ہے نا گونچو مرتے مرتے بچہ ہے جب یہ کچن میں تھی اور گونچو کو بول رہی تھی کہ آپ جاؤ آپ وقت پہ جاؤ آپ جہاں مرجی جاؤ آپ جتنا مرجی گھومو پھیڑو میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گی میں آپ کو نہیں ٹوکوں گی تو وہ اتنی حیرت کر رہا ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم کیسے یہ بات بول سکتی ہو اور تم کو وہ کیا گیا ہے تو پیٹارہ اس سے نا پتہ چل رہا تھا کہ تو اس کو کتنا زیادہ ٹوچر کرتی ہے تو کیسے اس کو یہاں جاؤ یہاں مت جاؤ یہ کرو یہ مت کرو ایسے کرو ایسے کرو کر کے تو اس کو کتنا ٹوچر کرتی ہے نا وہ تمہیں آج خود ثابت کر دی کہ تو ایک گھٹیا عورت ہے تو ایک گھٹیا وائف ہے اور تیرے جیتی وائف ہوتی ہے نا تو آدمی دوسری شادی کے طرف ہی بھاگتے تاکہ ان کو گھر کا کھانا مل جائے عجت مل جائے دھوئے لے اور اس طریق کرے لے کپڑے مل جائے اور ان کی جو عجت ہے نا وہ ان کی وائف ہے نا ڈھاک کے رکھے نیلام نہ کرے سر بجار میں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک اثر کے پاس وہ کیوں گیا کیوں اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے راجی ہو گیا کیونکہ تیرے ایسی وائف کو نا کوئی اپنے گھر کی ہے نا میں بولتی ہوت بجانے کے لیے بھی نہ رکھے تیرے تھی گھٹیا عورت کو اور اس کو بول رہی ہے تمہارے پتن کا کھانا بناوں گی بعد میں بول رہی ہے میرے پتن کا بناوں گی اس پیگڑی اور مہگی اور یہ کشتر اور سیویں یہ تب کے علاوہ کچھ آتا ہے پٹھارا تیری ماں نے کچھ سکھا ہی ہے تیکھو ہر چیز کا پیچھا لے لینے کا اس پیگڑی اور تین سال سے دیکھ رہے یہ اس پیگڑی کے آگے گئی نہیں ہے ابھی یہ کہیں پہ رہتے پی دیکھ لی تھی مگلائی چکن کی تو اس کے پیچھے شاہی چکن مگلائی چکن کر کر کے پڑی تھی حالانکہ نورمل سالن تھا اس میں بس کاندہ کاجو پیس دے رہی تھی دھائیں ڈال دے رہی تھی تو ہو گیا اس کے لئے مگلائی چکن اتنی تو کوئی جاہل ہو رہت ہے یہ آئی بڑی مگلائی چکن بنانے والی ڈیلی کا کھانا دیکھو ان لوگوں کا کیا رہتا ہے اور وہ بھی کون بناتا ہے بچے اور یہ بنائیں گی تو کیا بنائیں گی اس پیگڈی جبکہ تین دین سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ رمجان اس پیگڈی بنائے جا رہے بنائے جا رہے آج پھر سے اس کو وہی بنانا تھا یا تو چھتیس مرچو اللہ پاسٹا بنانے آتا ہے اس کو یا تو پھر وہ سڑا ہوا سا آسان سا کشڈر بنانے آتا ہے بس اس کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں اور وہ بھی چیزیں اس کو ہی پسند ہے بے شرم کہیں کہ بول رہی ہے وائٹ ساوس پاسٹا تُو نے میدہ کتنا ڈالی ہے اس کے اندر اور تُو وائٹ ساوس پاسٹا بنا رہی ہے اوقات ہے تیری تیری ماں نے سکھا ہی ہے جو تُو بنائیں گی گھٹیا عورت اور وہ انہوں کو رکھی ہے کہ اس کو کھانا بنانا سکھانے کا ہے وہاں پہلے تُو تس ایک جا بات میں اس کو سکھانا بلکہ اس کو اتنا آتا ہے وہ تیرے کو سکھا سکتی لطوبہ بولنا نہیں چیئے لیکن اتنا سارا کٹورہ بھر کے پاؤ کلو سے زیادہ میدہ ڈال دی اور پورا وہ جب پاسٹا بنا یہ تو ایسا ٹھیک ہوا پڑا تھا مطلب یہ عورت کو کچھ بھی نہیں آتا ہے کچھ بھی نہیں چکھائی ہے اس کی ماں نے باقی پٹھارا لانت ہے تیرے پر جب تُو نے آیت کو دکھائی اور اس کو تُو لٹا کے کھلا رہی تھی جب تُو نے اس کو کیا بولی اللہ میہ نے مجھے رانی دی ہے اللہ میہ ارے دھنگ کیوں نہیں سکتے تم لوگ نہیں تو مر جاؤ نا کدھر جا کے اگر نہیں آتا ہے بولنے تو سیکھو اور نہیں سیکھنا ہے تو بولو مت منوس کہیں کی اور اس کو لٹا کے کھلا رہی ہے ککلی کاکی ہے کیا وہ بٹا کے کھلا اس کی نا آنکھ کی سانس کی کوئی نلی میں جا کے فسیں گا کچھ کم زیادہ ہوئیں گا پھر ایجاد تیرے پیچھے سے ڈنڈا ڈالیں گا اس سے بہتر ہے کہ لٹا کے کھلانے سے بٹا کے کھلا آیت کے لیے صرف تیرے کو ممتہ جاگتی ہے تیری رانی ہے تہجادی ہے دیل ہے کلے جائے گردہ ہے سیبہ کے ٹائم پہ پتہ نہیں تیرے کو کون سے چمیٹے کٹ لیتے ہیں منوس عورت کو اور آپ لوگ نا ایک چیز کے اوپر دھیان دو ہے لوگ ہر ویڈیو میں بے عرمتی کر رہے ہیں ہر ویڈیو میں کبھی نماز گلت دکھا رہے ہیں کبھی سزدے کر رہے ہیں کبھی وجو کے لیے بے عرمتی ہر ویڈیو میں لوگ ہیں نا اطلام کی اللہ کی بے عرمتی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہے کہ دیکھنے والوں کو کیوں نہیں چیزیں نہیں سمجھ آرہی ہیں اور کیسے اس کو لوگ ویوز دے رہے ہیں اللہ میاں کبھی بھی نہیں بولا جاتا ہے اللہ تعالی اللہ پاک یہ سب بولا جاتا ہے کیونکہ میاں ہمارے حزبینڈ کو بولتے ہیں نا یہ وجہ سے اللہ میاں نہیں بولنا چاہے اللہ تعالی ہے اللہ پاک ہے یہ لوگ نا جان بوچ کے کرتے تو پٹارہ سدرجہ ورنہ ہے نا تو ایسی بدوائیں لے لے کے نا تکو کیڑے پڑھیں گے مریں گی تو کتے کی موت اور یہ بھی دیکھو کہ آدھی رات کوئی لوگ بیٹھ کے پاس تا کھارے اور اس کی بیٹی آدھی رات کو سو کے اٹھئے سوچو کہ یہ عورت کیا کرتے رہتی یہ دن رات صرف اور صرف سوتے رہتی ہے ساتھ میں بیٹی کو بھی سلاک کے رکھتی ہے اور بولتی ہے میرے بچوں کی میں نے اسکول کی تیاریاں کر کے رکھی ہوں اس کے بچے نہ اسکول جا رہے نہ ٹیوسن جا رہے نہ کاری صاحب نجر آتا ہے اور لوگ بیٹھ کے ان کو ویوز دے رہے ان کو سپورٹ کر رہے جو کہ صرف ایسے ڈرامے کر کے ویڈیو بنا کے ڈال رہے اللہ کی بے عورمتی کر کے ڈال رہے جھوڑ بنا کے ڈال رہے اور جو لوگ محنت کر رہے نہ ان کو ویوز نہیں دینا ان کو آگے نہیں بڑھانا ہے ایسے جھوٹوں کو آگے بڑھانا ہے ان لوگوں کو بھی اوپر والا جرور پوچھے ہوں اور دیکھو جرہا بچوں کی اسکول کا پتہ نہیں ٹیوشن کا پتہ نہیں کاری صاحب کا پتہ نہیں ہے لیکن ابھی سے اس کو ویلوگنگ کرنا سکھا رہی ہے اور وہ پرفیکٹ ویلوگنگ کر بھی رہی ہے وہ ہی بات ہے نا کہ اس کے بچے سکول پڑتی ہیں اسے ہی تو نہیں کھولتے ہیں میں ہمیں سا کیا بولتی ہوں کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا تو وہی سیکھتے ہیں تو اب یہ ماں باپ کو دیکھئے کہ اس طرح سے ویلوگنگ کرتے ہیں اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں اس طرح سے ڈرامے کرتے ہیں اور بچے وہی سارا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے بولا تھا کہ یہ انڈیا ہمارا اینڈیمی ہے کیسے بولا تھا کہ ان کی وہ سنتا ہے نا گھر میں اس لئے تو اتنی بڑی بات بولا تھا اس میں اور اب پھر سے شروع ہو گیا بزنیس کا ڈراما آئے دین رہے رہ کے بزنیس 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 اب بول رہی ہے کہ میں نے سوچی تھی چھوٹا موٹا بزنیس گھر سے شروع کروں گی لیکن وہ بزنیس کچھ زیادہ ہی بڑا ہو رہا ہے کروں گی تو گھر سے ہی لیکن تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو پہلے بولی تھی پندرہ دین میں بزنیس کروں گی اب بول رہی ہے کہ کوئی بھی کام پندرہ دین میں نہیں ہو سکتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگیں گا لیکن میں کروں گی آپ سب کو بتاؤں گی آپ لوگ دعا کرنا کہ سارا کچھ ہو جائے ارے پٹارا تو پہلے جو تم نے ڈائلوگ ماری ہے نا کہ کل سے پروپر ویڈیو بناوں گی کل سے پروپر ویڈیو بناوں گی نہ تیرا کبھی پروپر ویڈیو بنے گا نہ تو کبھی بزنیس کریں گی نہ تو کبھی نماز پڑھ سکتی ہے نہ تو کبھی اچھے کام کر سکتی ہے نہ تو اچھی بیوی نہ اچھی ماں بن سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ہیں نا تیرے جو ڈائلوگ ہے نا جا کے اس کی تین سال پہلے کی ویڈیو دیکھو اس کے اندر بھی اس کے سیم ڈائلوگ ہے کہ اب پروپر ویڈیو بناوں گی کل سے بناوں گی آنے والے دنوں میں بناوں گی بناوں گی بناوں گی تین سال سے یہی بول رہی ہے نہ اس کی کبھی پروپر ویڈیو بنی ہے اور نہ ہی اس کی ویڈیو ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کو سی بنا رہی ہے جو کہ آگے بھی یہی کرتے رہیں گی آپ لوگ دیکھ لیں نہ کوئی اس کی پروپر ویڈیو بھی نہیں آئیں گی نہ اس کی کوئی روٹنگ ہے نہ کوئی اس کی ویڈیو بناتی ہے آگے آنے والے دنوں میں میری باتیں سچ ہوگی جائے تھے کہ میں نے بتائی تھی کہ یہ پہلے دن وان ایشٹی ڈے اسکول گوئنگ ایسے لکھے بتائی تھی تو میں نے بتائی تھی نا کہ بات یہ ایک ہی دن کا ڈراما ہے دوسرے دن سے پتا بھی نہیں چلے گا بچے کب کھائے کہاں گئے نہیں گئے تو وہی ہوا نا تو اسی طرح سے نا اس کے یہ والا جو اس نے ڈائیلوگ بولی ہے نا اس ویڈیو میں وہ کچھ بھی نہیں ہی ہونے والا ہے آپ لوگ خود دیکھ لینا تو چلے کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں بتانا جرور اور ویڈیو پسند آئیں گی تو کرنا لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس